ایک عورت نے ایک توتہ تین ہجار روپے میں خریدہ دکاندار نے بتایا کہ یہ توتہ پہلے ایک ایسی عورت کے پاس تھا جو ریڈ لائل علاقے میں کام کرتے تھی یہ مت خریدو بہن جی لیکن وہ عورت نہیں مانے کیونکہ اسے وہی خوبصورت توتہ پسند تھا وہ اس کو گھر لے کر آگئی توتہ بولا وا وا نیا گھر اس عورت کو اچھا لگا لیکن جب اس کی دو بیٹے سکول سے آئی تب توتہ بولا وا وا نینی لڑکیا اب اس عورت کو تھوڑی ٹینسن ہوئی مگر جب سام کوس کا پتی گھر آیا تب توتہ بولا کیا رے تو ادھر بھی پرسو میرا جنم دن تھا جب میں صبح اٹھا تو نہ میری بیوی نے مجھے صبح کامنا آئے دی نہ میرے بچوں نے میں بڑے دوکھی من سے گھر سے آفیس جانے کے لیے نکلا راستے میں میرے سبھی دوست ملے پر کسی نے ابھی مجھے صبح کامنا ہے نہیں دی جب میں اسی دوکھی من سے اپنے کیبین میں جا رہا تھا تو میری خوبصورت سیکرڈ ڈی بولی جنم دن مبارک ہو سر میں خوشی سے پھولا نہ سمایا پھر اس نے مجھے کہا کہ ایک ساتھ لنچ کرتے ہیں ہم لنچ کے لیے باہر چلے گئے لنچ کرنے کے بعد وہ بولی کیا آپ میرے ساتھ میرے گھر چلو گے آپ کو کچھ خاص دینا ہے میں بڑی خوشی سے اس کے گھر چلا گیا مجھے اپنے بیڈروم میں بیٹھا کر وہ بولی سر میں بس پانچ منٹ باتروم میں ہو کر آئی میں نے خوشی سے کہا ٹھیک ہے کچھ دیر بعد جب وہ اندر آئی تو اس کے ہاتھ میں کیک تھا اور ساتھ میں میرے بی بی میرے بچے اور میرے سب ہی دوست تھے اور میں اس کے انتجار میں بیٹھ پر میرے وستر بیٹھا ہوا تھا ایک سادھی سودھا آدمی کا اپنی سیکیٹری کے ساتھ آفیہ چل رہا تھا ایک میں دونوں آفیس سے سیکیٹری کے گھر چلے گئے اور دونوں نے جم کر مستی کی اور آدمی وہی سو گیا سام کو جب آدمی کی نید کھلی تو اسے سمیں کا احساس ہوا اس نے اپنی سیکیٹری کو کہا کہ اس کے جھوٹوں کو باہر گھاس پر لے جا کر اچھی طرح سے رگڑو اور مٹی لگا دو سیکیٹری کو یہ بہت اٹھ پٹھا لگا پر اس نے ویسا ہی کیا جیسا اسے کہا گیا آدمی نے جلدی سے اپنے کپڑے اور جھوٹے پہنے اور اپنے گھر چلا گیا جیسے ہی اس نے اپنے گھن کے اندر قدم رکھا تو اس کی بیوی چلا کر بولی کہاں تھے تم اتنی دیر تک پتی بولا میں تم سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا دراصل میرا کسی کے ساتھ افیر چل رہا ہے اور میں اس کے گھر پر اس کے ساتھ تھا پتنی نے گسے سے اپنے پتی کے جھوٹوں کی اور دیکھا اور بولی مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو تم آج پھر گلپ کھیلنے گئے تھے نا ممبئی میں ایک سینیما گھر میں ایک یوٹی نے مینیجر کی کن پٹی پر پسٹو لڑا دی اور کہاں میرا پتی اندر بیٹا ہے دوسری عورت کے ساتھ پکچر دیکھ رہا ہے ان دونوں کو تم جلدی سے باہر نکلو ورنہ تمہیں گولی مار دوں گی مینیجر نے در سے کانکتے ہوئے ٹھیٹر میں اناؤنسمنٹ کروایا جو بھی پوروز پرائیسری کے ساتھ پکچر دیکھ رہا ہو جلدی سے باہر آ جائے اناؤنسمنٹ کا ہونا تھا دوستو اسی پرکار کے شد پاریواری چھٹکولے دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اس سے مجھے موٹیویشن ملتا ہے